دیالہ دن ہے دعا کرتی ہوں کہ جمعہ مبت المبارک کے دن اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو ختم کر دیں آمین سم آمین انسان کے گناہوں کا بوجھ اس کی کمر پر ایسے رکھا ہوتا ہے جیسے بہت بڑے بڑے سپون اور بہت بڑے بڑے پہاڑ جب انسان نماز آدھا کرتا ہے تو جیسے ہی وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے اوپر سے جو بوجھ ہوتا ہے گناہوں کا وہ پتھروں کی طرح گرنے لگ جاتا ہے جیسے پہاڑوں سے پتھر گرتے ہیں اسی طرح آپ سب سے گزارش ہے آپ پانچے وقت کے نمازی بنیں اور قرآن پاک کی روزانہ تعلیم فرمایا کریں اور اوروں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں نہ کسی موکل نہ کسی پری اور نہ ہی ہمزاد کا ہے یہ سات جنات کا عمل ہے سات جنات اس عمل میں حاضر ہوتے ہیں گزارش ہے نوٹ پہلے آپ سن لیں یہ عمل صرف اور صرف وہ بہن بھائی کریں گے جو جنہوں نے موکلات کو تابع کیا ہو یا موکل کو دیکھا ہو یا موکل سے بات کی ہو یا موکل ان کے پاس ہو اس کے علاوہ یہ عمل کوئی نہیں کریں گے جو نئے نئے بھی قدم رکھا ہے شروعات کے دن ہے تو ان کے لئے جو میں نے چھوٹے عمل بتائے ہیں یہ وہ کریں گے ہمیشہ یاد رکھیں عمل تب ہی کامیاب ہوتا ہے جب انسان اس کے لئے حیمت کرتا ہے ایک بات ہمیشہ میری غور سے سنا کریں میری ویڈیو کو آپ لوگ کہتے ہیں بہت لمبی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ میں اتنی وضاحت سے ویڈیو بناوں تاکہ آپ کو میری ہر بات کی سمجھ جاتے آپ کو بار بار پوچھنا نہ پڑھیں آپ نے یہ عمل کب شروع کرنا ہے اب اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا بھی دوں گی یہ عمل بہت سخت اور بہت ہی مضبوط اور پاورفل ہے مضبوط دل کے جو مالک ہیں بڑے دل کے جو مالک ہیں یعنی خوف و خطر سے کوئی پرابلم نہیں وہ یہ عمل کریں اس میں جو مقل تو نہیں حاضر ہوتے لیکن اس میں جمنات ہی حاضری ہوتی ہے اگر کوئی عامل اس عمل کو کامیاب کرنا چاہتا ہے یا وہ چاہتا ہے کہ کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے وقت کا بے تاج باش رہتا ہے اور اس کے قدموں میں عاملوں کی جو گھردنے ہیں خود بہ خود چھپ جاتی ہیں جو بھی یہ عمل کرتا ہے وہ بہت ہی نیاب اور قدردان مانا جاتا ہے خاص کر عملیات کی دنیا میں اس عمل کو قابو میں کرنا کے لئے سب سے پہلے آپ کو نو چندی بھت سے جمعہ تک روزہ رکھنا ہوگا یعنی سنیچر سنیچر تک آپ کو روزہ رکھنے ہوں گے اگر آپ کو یک شمبہ دو شمبہ سی شمبہ آپ کو نہیں بتا سنیچر کا آپ کو نہیں بتا تو برائے مہربانی آپ اسلامی دینوں کے نام کو آپ ڈاؤنڈ کر لیں یا کسی مسجد کے عمام سے بھی پوچھیں گے تب بھی آپ کو پتا لگ جائے گا ٹھیک ہے اس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نو چندی بھت سے لے کر سنیچر تک آپ روزہ رکھیں گے اور بعد اس کے حسل کریں گے روزانہ پیک صاف لباس تبدیل کر کے ہر روز آپ نے آمین میں ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاس ایک سو مرتبہ سورہ یاسین چار سو مرتبہ سورہ دخن اور چار سو مرتبہ آپ نے سورہ سجدہ اور چالیس مرتبہ آپ نے سورہ ملک پڑھنی ہے ہمیشہ یاد رکھیں بھٹین سے اگر آپ کو تعداد بہت زیادہ لگ رہی ہے تو پہلے جلے میں آپ دوبارہ سننے کہ تھوڑی سے کمی پوشی کر دی جائے گی پہلے جلے میں آپ نے نو چندی بھت کو سنیچر تک آپ نے روزہ رکھنی ہے اور اس طرح عامل روزانہ غسل کرے اور پاک صاف لباس تبدیل کرے ہر روز جس میں عمل کرنا ہے ایک ہزار مرتبہ سورہ خلاص تو لازم ہے ایک سو مرتبہ سورہ یاسین بھی لازم پڑھنا ہے کیونکہ سورہ خلاص سورہ یاسین سورہ دخن سورہ علم سجدہ اور سورہ ملک کے جو جنات ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں تو ہر روز ایک ہزار مرتبہ آپ نے سورہ خلاص ایک سو مرتبہ سورہ یاسین چالیس مرتبہ چلیں سورہ دخن اور چالیس مرتبہ علم سجدہ اور چالیس مرتبہ سورہ ملک پڑھنی ہے کم اس کی روٹرین ہم نے کم کر دی ہے اس لیتا کہ آپ کو پریشانی نہ ہو پھر سنیچر کے روز اثر کے وقت جب سورج کی دسمی ساتھ ہو یا سورج کا دسمہ گھنٹہ ہو یا سورج کی دسمی ساتھ ہو تو کسی خلوت کی جگہ پر آپ نے سات کاغذ لے لینے ہیں سات کاغذ کے ٹکڑے لے لینے ہیں یا سات کاغذ کے پیس لے لینے ہیں لیکن تنہائی میں آپ نے جب میں آیات آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے لکھ لینا ہے آیاتیں سکرین کے اپر بقائد کی سے چلا دی جائیں گی آپ وہاں پر سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں پہلی آیات آپ نے وہواللہزی ونہار تک لکھنی ہے دوسرے پچھے پہلے پچھے پر آپ نے جو پہلا قابض ہوگا اس کے اوپر آپ نے وہواللہزی سے لے کر ونہار تک لکھنی ہے دوسرے پچھے سے جب آپ آیات شروع کروگے تو آپ میں فائزہ سے لے کر فائکون تک لکھنی ہے یہ بھی سکرین پر آیات چلا دی جائے گی تاکہ آپ بھاس سمیل لکھ لیں تیسری پچھے پر آپ میں جو ہے آیات لکھنی ہے فسیق فی قفور وحث لے کر علیمو تک لکھنی ہے سمیل علیم تک لکھنی ہے ٹھیک ہے وہ بھی اب چوتھے پچھے کی باری آ جاتی ہے آپ نے چوتھے کاغذ کے صفحے پر یہ جو آپ نے کاغذ کا پیس لیا ہے جو آپ کو سات پیس کہا گیا تھا سورج جب دس سے سات میں ہوگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے یا آپ کوئی جنتری لینے یا جنتری آپ لے کر تو اس میں بھی آپ کو ساتھوں کا پتہ لگ جائے گا بہت سانے پتہ لگ جاتا ہے تو کس وقت کونسی ساتھ چلتی ہے ٹھیک ہے آپ بجنتری سے بھی مدد دے سکتے ہیں جو آپ نے چوتھے پیپر پر لکھنا ہے یہ چوتھے صفحے پر لکھنا ہے آپ نے سمہ سے لے کر تخری جون تک آپ نے لکھنا ہے اور پانچوے صفحے پر آپ نے وانفیخہ سے لے کر یون سی لون تک لکھنا ہے ٹھیک ہے اپنی چھٹے صفحے کے اوپر سات کاغذ آپ نے لیے تھی نا تو اپنی چھٹے کاغذ کے اوپر وانفیخہ سے لے کر آپ نے جمان تک لکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ساتھویں صفحے پر آپ نے یون سے لے کر تو آپ نے یون یون فی زون تک لکھنا ہے ساتھویں صفحے پر آپ نے یون م یون قرآن جون سے لے کر یوفی زون زگ لکھنا ہے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی آیات تو یہاں سے لے کر آپ کو تمام آیات ہوگی آپ سمجھا کی ہوگی آپ نے لازمین ان آیاتوں کو لکھنا ہے اس آیات کے لکھنے سے پہلے آپ نے جب آپ عمل کریں گے ان آیات سے لکھنے سے پہلے آپ نے چار اکٹ نفل نفل جو ان سے ہے نماز کے پڑھنے ہیں اور جو یہ عمل کرے اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ حافظ قرآن ہوں تو کیا یہ بات ہے تو چار جون سے ہیں آپ نے رکت نفل آپ نے پڑھنی ہے پہلی رکت میں آپ نے سور فاتحہ کے بعد سور یاسن ایک مرتبہ پڑھنی ہے دوسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور دخل تیسری رکت میں سور فاتحہ کے بعد آپ نے سور علم سجدہ چوتھی رکت میں سور فاتحہ کے بعد سور ملک پڑھیں گے آپ سجدے میں جب آپ جائیں گے تو جب سبحان ربی اللہ اللہ کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے یا جو دعا پڑھنی ہے وہ بھی سکرین پر فون چلا دی گئی ہے جب ساتھ آیاتوں کے بعد جو بھی دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے سبحانہ سلے کر آپ نے وال کلم تک وال کلم وان واری ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے پوری آیات کو آپ کی پانسل سے دیکھ لینا ہے اور آپ نے یہ آیات لازمان پڑھنی ہے پھر اس کے بعد جب آپ سجدی سے سر اٹھائیں گے تو یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جیسے آپ سجدی سے سر اٹھائیں گے جب آپ کو سجدی والی سبحانہ ربی اللہ کے بعد کی دعا آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد جب آپ سجدی سے سر اٹھائیں گے تو پھر اللہم اینی سے لے کر آپ نے دنیا ہوائی جی دنیا ٹھیک ہے یہاں تک یہ دعا بھی آپ نے پڑھنی ہے اور سے یہ بہت بڑا اور بہت ہی نیاب عمل ہے سات جنات کی حاضری کا عمل ہے پہلے میں مقلات کی عملیات کے بارے میں آپ کو بتا رہی تھی یہ عمل میں نے آپ کو جنات کی حاضری کا بتایا ہے اس میں سات جنات حاضر ہوتے ہیں بہت ہی نیاب قدردار عمل ہے یہ وہ لوگ کریں ایک تو حافظ القرآن ہوں دوسرا وہ لوگ کریں جنہوں نے پہلے مقلات کو تابع کیا ہو ٹھیک ہے تاکہ در ہو کا کوئی وہ نہ ہو کیونکہ اس میں بہت در آتا ہے بہت دل مضبوط ہونا چاہیے اس شخص کا جو یہ عمل کر رہا ہے کچھ چار سے تین سے چار دن کا یہ عمل ہے تین سے چار دن کی تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی حمد سے اگر انسان کام بھی تو سات جنات جو مقلات سے بھی بلم یا ہر چیز سے بڑے ہوتے ہیں پری ہمزاد اور مقلات سے بڑے جنات ہوتے ہیں تو ان کو حاضر کا منعاج آپ کو اتنا نیاب عمل بتایا ہے تو آپ نے جب آپ نے سجدے کے بعد اٹھ کر وہ دعا بھی پڑھ لینی ہے دنیا درد تو اس وقت سات جنات آپ کے سامنے فوراں حاضر ہو جائیں گے جیسے ہی آپ دعا پڑھیں گے آخری سجدے کی ٹھیک ہے تو سات جنات حاضر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ ان کو سلام کریں گے جو نماز آپ پہلے جو آپ پڑھ چکے تھے تو ان جیسے ہی آپ سلام پھریں گے تو سات جنات حاضر ہو جائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے پہلے قابط لکھی تھے سات اور ان کے پر آیات لکھی تھے ٹھیک ہے اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے ان آیات قرآن کو جو آپ نے لکھی ہوئی تھی ایک دھاکے میں باندھ کرنا آپ نے سر کے اوپر وہ دھاکہ جو انسا ہے اپنے سر پر باندھ دینا ہے جس کے دوست سات آیاتیں پوری ہوں جیسے ہم تصمیح کے دانے پورے ہوتے ہیں اسی طرح آپ ساتوں آیاتوں کو بھی کسی چیز سے بان کر جیسے گرے نگال گا کر سات کاغذوں کو بان کر ایک دائرہ بنا کر اپنے سر کے پر آپ نے وہ باندھ دیا ہے ٹھیک ہے اور پھر تھوڑا سا موم سخت قسم کا موم جس سے مقر مضبوطی سے لگ جائے سخت قسم کا موم جو جو ہے اپنے پرائش رکھنا ہے کوئی سبھی رم کا موم آپ رکھ سکتے ہیں سورخ سبز یا پیلا رکھ سکتے ہیں نیلا رکھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کا موم پاس رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب جیسے ہی جنات کی آپ سلام پھیریں گے تو جنات کی جیسے ہی حاضرے ہوگی تو ان ساتوں کاغذوں کو اپنے سر سے کھول کر آپ ان کو حکم دیجئے گا کہ ان کاغذ میں سے کون کون سا کاغذ آپ کا ہے تو اس پر اپنے نام کی مہر لگاؤ تو سب اپنے کاغذوں کو وہ جنات ہوگا جس جس آیارت سے وہ آیا ہوگا وہ اپنا کاغذ خود پکڑ لے گا اور اپنے نام کی مہر وہ لگا دیں گے ٹھیک ہے مہر لگانے کے بعد آپ نے جنات سے وہ موم واپس لے لینا ہے وہ آپ نے پتہ یہ کرنا ہے ان تمام جو عامل کے پاس موجود کاغذ ہیں ان کو پکڑ لینا ہے جن پر انہوں نے مہریں لگائیں گے یاد رکھئے گا جن کے پر انہوں نے مہریں لگائیں گے وہ کاغذ آپ میں سنبال کا رکھ لینا ہے اور کاغذوں کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے اور کسی ایسے ڈپے کے اندر پاک صاف ٹھیک ہے ڈپے کے اندر آپ نے رکھنا ہے جہاں سے کوئی ان کو نکال نہ سکے ایک بات یاد رکھئے گا جیسے ایک کاغذ گم ہوا تو ایک جنات آپ کی ہاتھ سے چلا جائے گا دوسرا کاغذ خدا رہا کا ایسا گم ہوا تو دوسرا چلا جائے گا اور جس کے پاس وہ کاغذ ہوگا وہ اس کاغذ کے تابع ہوں گے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا جب جنات حاضر ہوں گے اور آمنان کی ہر حکم کی وہ تکمیل بھی کریں گے ہر کہنا بھی وہ مانیں گے جو آپ نے کہنا ہے جیسے آپ کہیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی ہر بات مانیں گے ٹھیک ہے خدا کے واسے کوئی ظلم کا یا کوئی کناہ کا کام مختلف نہ ہی کروائیں گے اور نہ ہی آپ ان سے کوئی ایسا کام دیں گے یہاں تک کہ آپ ان سے پیسوں کی فرمائش کریں گے یا خزانے کی فرمائش کریں گے وہ بھی لا دیں گے لیکن یہ شریعت کے خلاف ہے میں اس جس کا حکم کبھی بھی نہیں آپ کو دوں گی بس آپ اچھے کاموں کے لیے ان سے ساتھ مانگئے گا ٹھیک ہے اور سختی سے انتظار رہی ہے کہاں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ جیسے ہی آپ نے نرمی کی نہیں تو وہ آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے آپ جیسے بھی خبر کہیں گے وہ آپ کو لاکر دیں گے آپ یہ ہر حکم کی تکمیل کریں گے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں کہ جو بھی یہ عمل کرتا ہے ایک بار پھر میں بتا رہی ہے جو بھی یہ عمل کرتا ہے تو پہلے دیکھیں پہلے میں نے آپ کو مقلات کو عمل ہے بہت حیمت والا کوئی مصبوط دل والا ہونا اس پہ بہت ضروری ہے ورنہ جان کا خطرہ ہے خدا نہ خواستہ آپ ڈر جاتے ہیں خوف صدا ہو جاتے ہیں اکثر دفعہ جب عامی لوگ ہوتے ہیں ڈرتے ہیں تو یا تک کوئی نپاکی ان سے ہو جاتی ہے یعنی کہ پشاگ یا خدا نہ خواستہ پخانا یا پھر اس طرح کا کوئی عمل ہو جاتا ہے یا نکل جاتا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے ڈر کی وجہ سے ان کا جو عمل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ جو عمل ٹوٹتا ہے تو ان کے پر وہ چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں اور ان سے بدلہ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں گابو کر رہے تھے تو پھر ایسی خام ہوا آپ کا جب دل مضبوط ہی نہیں ہوگا یہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو ایسی خام ہوا پھر اپنی جان سے آپ ہاتھ دھولیں گے میں پہلے آپ کو بتا رہی ہوں بہت بڑا اور بہت بلند عمل ہے جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو بدھ سے لے کے سنیچر کے دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے کسی قسم کی چھوٹ کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا کبھی بھی غلط کام کے لیے ان کو استعمال نہیں کیجئے گا تو یہ آپ کے اوپر منصر ہے آپ اتنی محنت کرتے ہیں آپ ان سے کیا کام لیتے ہیں خدمت خلق کا کام لیتے ہیں یا اپنی مرضی ہیں آپ جو ہیں ان سے لیتے ہیں اسی کے ساتھ جیسے جیسے یہ ویڈیو کی تفصیل ہیں جو جو طریقہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے سکرین کے اوپر تمام ویڈیو کی جو پوسٹنگ ہیں جو آیاتیں ہیں ان کی بھی پوسٹنگ کر دی گئی ہیں اور جو دعائیں ہیں ان کی بھی پوسٹنگ کر دی گئی ہیں جو بہت خدمت والا مضبوط دل والا ہے تو وہ عمل کرے اس کے علاوہ کوئی بھی یہ عمل نہ کرے ہاں وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے پہلے مقلات کو دیکھا ہے یا ان کو تابع کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میری یہی گزارش ہے کہ حمد آپ صرف وہ کریں جن کے اندر حمد ہے اور خاص کر اگر خواتین کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں خواتین کے اندر یہ ہے کہ ان دن در مضبوط دل کی بہت کمی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت حساس ہوتی ہیں ناظب دل کی مالک ہوتی ہیں تو یہ آپ اس عمل سے پڑے رہے لیکن جو جادہ دل کے مالک ہیں یا بہت سخت دل کے مالک ہیں یا سخت دل کی مالک ہیں تو وہ یہ عمل کریں کیونکہ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا کر دیں ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل پسند آیا ہو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا وہ میرے چینل کو سسکرائب کناہ نہ پولیے گا کمٹس کریں شیئر کریں لائک کریں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آنے والے تمام ویڈیو آپ کی پسند کی ہوگی جیسا آپ چاہیں گے بیاسی بنائی جائیں گی اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی